میں اگر ایک سٹیٹ سوال پوچھوں کہ آپ کو اب تو سارے واقعات ہو گئے نا بہت اس پہ باد بھی ہو گئے آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ کسی اور ملکی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے انڈین ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے تو بھی ویری آنسٹ کہ جو چیزیں میرے سامنے آئیں انور صاحب کا بیان آیا دیگر لوگوں کے بیان آئے میں نے بیانات ہی سنے ہیں میرے سامنے کبھی کچھ نہیں ہوا میں لنڈن میں نہیں رہتا تھا میری ساری زندگی یہیں گزری ہے تو اس بارے میں میں کوئی حتمی طور پر نہیں کہوں گا میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا مگر جو انور صاحب کے بیانات ہیں خود مصطفیٰ صاحب کے جو آپ کے ساتھ کی ہوئے وہ کہتے ہیں میرے سامنے کہا ہے میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے تو اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو میں پھر حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا مگر جو قرین قیاس ہے جو انور صاحب کے یا تارک میر صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ on the record ہے یعنی اگر میں یوں ریفرز کروں گا غالب امکان ہے اس بات کا کہ معاملہ اس طرف ہو دیکھیں میں حتمی طور پر نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ مجھے the other side of coin نہیں پتا اگر مجھے پتا ہوتا میں لنڈن میں رہتا ہوتا تو میں بڑا confidently کوئی بات آپ کو پتا ہے کہ میں sweeping statements دینے کا قائل نہیں ہوں اور چیزیں شاید politics میں grey رہتی ہیں black and white نہیں مگر یہ کہ جو انور صاحب کے statements ہیں جو تارک میر کے statements ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پھر یہ ہوا کہ آپ 2016 ہو گیا آپ اس سے پہلے ہی پاکستان سے باہر تھے پھر یہ ہو گیا پھر 2018 میں یکدم آپ واپس آئے elections ہونے والے تھے اور یکدم آپ واپس چلے گئے جب آپ آئے تھے 2018 میں یہ سوچ کر آئے تھے کہ کچھ گھنٹ وقت واپس جا رہا نہیں میرے خاصل سے کچھ advices تھی اس میں اور کچھ threats کی جو situation تھی وہ prevail کر رہی تھی اور party کے ہی کہنے پر میں آیا تھا party کے مشورے پر میں واپس چلا گیا تھا اور وہ اتنی قویق دیولپنٹ شوئی کہ within i think within 48 hours آپ واپس چلے گئے تھے within maybe 24 hours 24 hours exactly اتنی اعنی آپ کو party نے suggest کہ آج آئے بھالات بہتر ہیں اور اتنی تیزی چیلی دیولپنٹ پارٹی نے کہا کہ آپ نکلیں exactly اور پھر آپ جائے رہے کہ مجھے جانا پڑا پھر آپ واپس ہے 2020 میں تقریبا تقریبا نومبر 19 ٹھیک ہے ہاں یعنی almost اور اگین پارٹی نے suggest کیا کہ اب معاملات بہتر ہیں ہاں پارٹی نے کہا کہ چیزیں اب کچھ shape up ہو رہی ہیں بہتر ہو رہی ہیں اور تمہیں چاہیے کہ تم واپس آو لیکن آ کر آپ اس طرح فعال نہیں ہوئے اس کی وجہ آتی ہی کچھ میری طبیعت خراب ہوئی تھی پھر میری والدہ کا انتقال ہو گیا پہدر پہ چیزیں ایسے ہوئیں اور کافی طبیعت خراب رہی تھی بیچ میں پھر والدہ کا انتقال ہو گیا پھر ظاہر ہے کہ آدمی اتنے عرصے ملک سے باہر رہتا ہے نا تو ہم تو middle class کے لوگ ہیں کچھ economic issues آتے ہیں آدمی اپنی معاش کے اوپر توجہ دیتا ہے تو وہ ساری چیزیں ملا جھولا کر وہ سارے factors ایسے ہیں تو جو انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں اگر ہم بھی کوئی فیوڈلز ہوتے بڑے پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو شاید ہم بھی بڑے conveniently چیزوں کو ڈیل کر لیتے مگر اب آپ نے سوال یہ بات خود کہہ دیئے اس لیے میں سوال پوچھ دیتا ہوں مرنہ میں confused ہے کہ میں بات پوچھو یا نہ پوچھو اگر آپ چاہیں اس کا جواب دیں کہ اس دوران بڑی ایک بات کی کہ وہ آپ نے کینیڈا وغیرہ میں اوبر وغیرہ بھی ڈرائیف کی بہت ایک زمانہ اور میری ریگلر جاپ تھی میں ایک مجلسی آدمی ہوں اور ہمارا جو ہلکہ عباب ہے وہ شام سے ہی شروع ہوا کرتا تھا سارے جو ہماری ہیپننگز تھی وہ شام میں ہوا کرتی تھی تو جلہ وطری میں اکیلا جب آدمی ہوتا ہے بیگم بچے بھی یہاں می بھی یہاں بہن بھائی بھی یہاں اور تنہائی ہوتی ہے تو پھر وہ شام گزارنی جو ہے وہ بہت مشکل ہیا تھی تو اس مشکل وقت کو ٹالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا کتنا آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے کتنا رشتداروں کے گھر جا سکتے تھے تو ظاہر ہے کہ شام کی کوئی مصروفیت دھونڈی جائے اور کوئی ایسی مصروفیت ہو کہ جس پر کوئی رف بھی نہ آئے میں سمتا ہوں بڑی اچھی بات ہے تو اس میں کیا حرج ہے ایم فرام میڈل کلاس اور پراؤگلی کہ میں نے اگر اوبر چلائی ہے میری ڈھائی ہزار رائیڈز ہیں اچھا ڈھائی ہزار رائیڈز جاہر ہے کہ کیونکہ وہ پاکستان نہیں ہے وہاں پر ہر چیز کا ریکٹ ہوتا ہے اور جاہر ہے کہ اگر کبھی کوئی نکالنا چاہے گا تو کنیڈین ریکٹ سے میرا ٹیکس نکال لے گا یا اوبر کے ریکٹ سے چلی رہے ہیں 4.8 ریٹنگ سے اچھا 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 4.86 مجھے یاد ہے out of 5 ریٹنگ سے 4.86 آپ نے 4.86 4.86 جو کام بھی کیا دل لگا کے کیا میند سے کیا امانداری سے کیا اور اس میں نہیں بھی تو سیاست کے اسے مجھے اچھی اچھے 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 اچھے